حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں تو نیوراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں لوگ ان کے پاس جائیں گے وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں لیکن تم نوسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ قلیم اللہ ہیں لوگ ان کے پاس جائیں گے وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ روح اللہ ہیں لوگ ان کے پاس جائیں گے اور وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں البتہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا بہت اچھا شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت تک مجھے نہیں آتی میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا یارب میری امت میری امت میری امت کو بخش دیجئے مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا پس واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ تمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا یارب میری امت میری امت مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرہ یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا یارب میری امت یارب میری امت کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم سے کم تر ایمان ہو اسے بھی نکال لو میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا اور انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا میرے رب مجھے ان کے نکالنے کی اجازت دے دیجئے دنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت کی قسم میرے بلند مرتبے کی قسم میری بڑائی کی قسم اور میری بزرگی کی قسم جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا